اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں عبداللہ امانت محمدی فانڈر آف اے ایم کنسلٹنٹس گائز اسی او کورس فور بگنرز کا آج ہمارا تیسرا ٹیٹوریل ہے اور اس میں ہم بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ڈومین نیمز اور اس کے لیے جو بیسٹ اسی او پریکٹرسیز ہوتی ہیں گائز جب کوئی بندہ ویبسٹ بنانے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کی ویبسٹ کا نام کیا ہو کونسا ایسا ڈومین نیم ہو جس سے وہ اپنے بزنس کو ریپریزنٹ کرے اور لوگوں کے سامنے رکھے اور اڈورٹائزنگ کے لیے ڈومین نیم ویبسٹ نیم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے سو آج ہم ایسیو میں اس کے کیا فیکٹرز ہیں اور کس طرح ہم ایک ایسیو فرینڈلی اور ایک اچھی ڈومین بنا سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا فرسٹ آف آل میں یہ ارکمنٹ کروں گا کہ اپنی ڈومین کا نام جو ہے وہ ایزی ٹو ٹائپ اور ایزی ٹو میموریبل رکھیں کہ لوگوں کو لکھنے میں بھی آسانی ہو اور اس کو پڑھنے میں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بس یہی سمجھ لیں کہ بہت مشکل نام نہ رکھیں اور ایسا نام نہ ہو کہ جو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے ڈومین نام کو جو شورٹ رکھیں ضروری نہیں ہے ہر کیس میں آپ کو شورٹ رکھنا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ڈومین کا نام جو ہے بہت لمبا نہ ہو بہت کنفیوزنگ نہ ہو اور لوگوں کو اس کو یاد رکھنے میں مشکل نہ آئے شورٹ نام کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں کچھ کیسز میں آپ کو نام لمبا بھی رکھنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ آر ایڈی آپ کا کوئی بزنس چال رہا ہے اس کا نام کافی بڑا ہے تو ایسی صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن رکمنڈی یہی ہے کہ آپ اپنی ڈومین کا نام چھوٹا ہی رکھیں اگر آپ نئے سیرے سے ریسرچ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ اپنی ڈومین نیم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانا ہو اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آوائیڈ نمبرز اینڈ ہائیفنز ایف پوسیبل ہاں اگر پوسیبل ہے تو آپ ہائیفنز بھی نہ انکلوڈ کریں اور نمبرز بھی نہ کریں لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایڈ نہ کریں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے لازمی نمبرز ایڈ کرنے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کر بھی سکتے ہیں اور ہائیفن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے آوائیڈ کریں فور اگزمپل آپ ایک ڈومین بائے کر رہے ہیں اور ڈاٹ کوم میں بائے کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسی ایکسٹینشن میں بائے کرنا چاہ رہے ہیں جو اس پیسیفک نیم پہ اوائیلیبل نہیں ہے اور ایسی صورت میں آپ نمبرز لگا رہے ہیں ہائیفن لگا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کریں نمبرز اور ہائیفن کی بجائے اس ڈومین نیم کو ایمپروو کر لیں اور ایک ایسا نام لیں جو ایزیلی آپ کو ویڈاؤٹ ہائیفن ویڈاؤٹ نمبرز جو ہے نا مل جائے اور اس کا تیسرے پوائنٹ جو ہے اوائیڈ نمبرز اور ہائیفن تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو انکلوڈ نہ کرنا پڑے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ہر صورت نمبرز ایڈ کرنے ہیں یا آپ کی بزنس کا نام ایسے آرڑی جو آپ بزنس آپ چلا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ایڈ کر بھی سکتے ہیں بٹ اگین یہی ہے کہ اگر پوائیسیبل ہو تو آپ اس سے بچیں اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ کیورڈ اینڈ ڈومین نیم اینڈ ڈومین ایج کہ اپنی ڈومین کے اندر کیورڈ ایڈ کرنا کیسا ہے اور آپ کو ڈومین کی ایج کیا رینکنگ بینیفٹ دے سکتی ہے تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ڈومین کے اندر کیورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کیورڈ کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کیورڈ یوز کرلوں گا اور میری ڈومین جو ہے یا میری ویب سائٹ جو ہے بہت جلد گوگل پہ پہلے پیج پہ آ جائے گی تو ایسا نہیں ہونے والا لیکن کیورڈ ایڈ کرنے سے گوگل کو ایک ریلیوینسی سنگنل جاتا ہے کہ یہ ڈومین اسپیسیفک کٹیگری اسپیسیفک نیچ سے ریلیٹیڈ ہے وہ آپ کو بینیفٹ مل جائے گا فر ایکزیمپل آپ کا ایپ ڈویلمنٹ کا کام ہے یا آپ کا فرنیچر کا کام ہے تو ایسی صورت میں آپ ایک کیورڈ جو ہے کسی اچھے طریقے سے اپنی ڈومین میں لا سکتے ہیں فرنیچر لا سکتے ہیں اگر آپ کا فرنیچر کا کام ہے مارکیٹنگ کا کام ہے تو آپ مارکیٹنگ لا سکتے ہیں اپنی ڈومین میں لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک تھوڑی حد تک فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا کہ آپ کو وہ آپ کیورڈ یا آپ اپنا وہ سپیسیفک ورڈ جو ہے اپنی ڈومین میں لے کے آ رہے ہیں جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کی بزنس سے کیٹگری سے ریلیٹڈ ہے تو اس سے آپ کی سائیڈ پہلے پیج پہ آ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے ریلیونسی کے طور پر گوگل کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سائیڈ جو ہے اسپیسیفک نیچ سے ریلیٹڈ ہے اور ڈومین ایج ڈومین ایج فور ایکزمپل آپ کہیں کہ میں آج ڈومین بائے کر کے رکھ لیتا ہوں اور دو سال بعد یا سال بعد یا تین سال بعد میری وہ ڈومین جو ہے بہت زیادہ رینکنگ لینا شروع کر دے گا اگر میں ویب سائٹ بناتا ہوں اس پہ کچھ عرصے بعد تو احسن نہیں ہوگا ڈومین ایج جو ہے وہ اگر آپ اس پہ کوئی اکٹیوٹیز نہیں ہو رہی یا اس کی ایک پوزیٹیو ہسٹری نہیں ہے آپ کی ڈومین کی اور آپ نے بائے کر کے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کا کوئی رینکنگ بینیفٹ نہیں ملے گا ہاں اگر اس پہ آپ نے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اس ڈومین کا پورا ہسٹری ہے کہ اس نے اتنے بیک لنکس بلڈ کی ہے اس طرح کے ٹاپکس اس پہ پبلش ہوئے اور اس طرح کے آرٹیکلز وہاں پہ آپ لگاتے رہے اس طرح کے سروسیز دیتے رہے لوگ کسی بھی سپیسیفک ٹاپک پہ آپ کام کرتے رہے تو ایسی صورت میں ڈومین ایج کا بینیفٹ ہوتا ہے اور وہ بھی اتنا جتنا آپ نے اس پہ کام کیا ہو اور اگر آپ کی ڈومین پہ اپنے کام نہیں کیا اور اس کی ایج پانچ سال ہے تین سال ہے تو ایسی صورت میں وہ آپ کی رینکنگ میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ کنٹری ٹی ایل ڈ ایکسٹینشن کیا ہے اور اس کا کوئی بینیفٹ ہے کنٹری ٹی ایل ڈ ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے کہ فر ایکزمپل اگر آپ یوکے کے آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا آپ کی کمپنی یوکے بیزڈ ہے تو آپ اپنی ڈومین کے ڈپے ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے یا اگر آپ کی کمپنی جو ہے اسٹریلین ہے تو آپ اے یو لکھ لیتے ہیں انڈین ہے تو آئی این لکھ لیتے ہیں اور پی کے کی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاٹ پی کے لکھ لیتے ہیں تو اس سپیسیفک ٹی ایل ڈ کنٹری سپیسیفک جو ٹی ایل ڈ ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سپیسیفک کنٹری ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ اردو نیوز ویب سائٹ ہے تو میں اس سے صرف پاکستانی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے آرڈینس پاکستانی لوگ ہیں تو ایسی صورت میں یہ پی کے کی جو ڈومین ہے مجھے پاکستان میں رینگ کرنے میں مدد کرے گی اور اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور ایک جیمپل دوں ڈوٹکوڈوٹ یوکے ہے یا ویفر ڈوٹکوڈوٹ یوکے ایک فنیچر کے کافی بڑی کمپنی ہے تو انہوں نے اپنے یوکے کے آڈینس کے لیے علیدہ ڈومین بنائی ہے ڈوٹ کوڈوڈ یوکے کے ساتھ اور یو ایس کے لیے علیدہ اور ایون آئی تینک انہوں نے کینیڈین آڈینس کے لیے علیدہ بنائی ہوئی ہوگی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ٹی آل ڈی اکسٹینشن ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اگر سپیسیفک کنٹری ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ریکمنٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سپیسیفک کنٹری کی ہی ٹی آل ڈی یوز کریں لیکن اگر آپ کے آڈینس ورلڈ وائیڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے تو ایسی صورت میں کنٹری سپیسیفک ٹی آل ڈی والی ڈومین نہ بائے کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کنٹری سپیسیفک ٹی آل ڈی بائے کر رہے ہیں ڈومین نیم تو ایسی صورت میں وہ آپ کی ڈومین اس سپیسیفک کنٹری میں تو تھوڑی سی رینکنگ بینیفیڈ لے گی لیکن وہ باقی دوسری کنٹریز میں ان کی جو رینکنگ ہے وہ کم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ دوسری کنٹریز سے اس کو ٹرافک نہیں آئے گی آئے گی لیکن کمپیرنگ ٹو دا دار سپیسیفک کنٹری اس کی رینکنگ جو ہے کم رہے گی لہٰذا انشورڈ میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ اگر آپ ورڈ وائیڈ آڈینس ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جنرل ڈومینز بائے کریں جیسے ڈاٹ کوم کے ساتھ ڈاٹ آر جی کے ساتھ ڈاٹ سی او کے ساتھ ڈاٹ ایکس وائی زی ایکسٹینشنز آر اویلیبل لائک ڈاٹ نیٹ تو آپ کوئی بھی بائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سپیسیفک سیٹی کو یا سپیسیفک کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کنٹری کی ہی ٹی آلڈی ڈومین بائے کریں تو یہی ریکمنڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو بائنگ ایکسپائر ڈومین اینڈ ڈومین ہسٹری ایکسپائر ڈومین بائے کرنا فر ایکزمپل آپ کہتے ہیں جی ایک ڈومین آئے سے دس سال پہلے ایکسپائر ہو چکی ہے یا ایک ڈومین بہت پاپولر اور وہ ایکسپائر ہو چکی ہے تو میں اسے بائے کر لوں تو اس چیز کے لیے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے فر ایکزمپل اگر ایک ڈومین آئے سے دس سال پہلے ایکسپائر ہو گئی تھی اور ابھی اس کا کوئی لنکس بھی باقی نہیں ہیں اور اس کی کوئی برینکنگ تو کیا آنی ہے جو ایکسپائر ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو لیکن اگر ایک ڈومین ہے وہ ریسنٹلی ایکسپائر ہوئی ہے اور وہ آپ کی کیٹگری اور آپ کی نیچ سے ریلیٹی ہے تو ایسی صورت میں اس کا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور آپ ایکسپائر ڈومین بائے کرتے ہوئے بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھ سکتے ہیں جیسے اس کے بیک لنکس دیکھیں کتنی سائٹس میں ہیں کیسی سائٹس پہ ہیں کیا اس پہ آرگینک ٹریافک آتی رہی ہے ڈیفرنٹ ٹولز کے ذریعے سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس ڈومین کی ہسٹری گیا کہ گوگل نے اس کو پینل آئیز تو نہیں کیا کیا دوبارہ اس کو بائے کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا آپ کو دوبارہ سے نیو سیرے سے کام کرنا پڑے گا تو یہ سارے کوئسٹنز ہیں ایکسپائر ڈومین پہ ویسے بھی میں جو ہے نا ایک الادہ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایکسپائر ڈومین بائے کر کے اپنی جو بزنس کی ڈومین یا ایکٹیو ڈومینز ہوتی ہیں اس پہ ری ڈیریکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو رینکنگ بینیفٹ ہو اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کا کوئی رینکنگ بینیفٹ نہیں ہوتا اہم طور پہ اور ایسی ٹکنیک سے آپ بچیں کیونکہ سمٹائمز اگر آپ ایکسپائر ڈومین بائے کر کے اپنی سائٹ پہ ری ڈیریکٹ کر رہے ہیں تو آپ کی رینکنگ ڈراؤپ ہو جاتی ہے بڑھنے کی بجائے گوگل اس کو پسند نہیں کرتا لہٰذا ایسی ٹکنیک سے اوائیڈ کریں یہ میں ایک الادہ سے ویڈیو بناوں گا اس پہ لیکن ابھی کے لئے یہ ہی ہے کہ ایکسپائر ڈومین اس کی ہسٹری چیک کرنے کے بعد اس کے بیک لنکس دیکھنے کے بعد اور اس کی ریلیونس دیکھنے کے بعد اگر آپ پائے کر کے دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سارے فیکٹرز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیجئے گا اور ورنہ آپ ایک نیو ڈومین جو ہے بائے کر لیں اور اس پہ اپنی ویب سٹ بنا لیں ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا بتانے سے پہلے کہ کہاں سے بائے کرنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی ہو کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ڈومین ابھی سے بائے کر لیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایسی ہو کریں گے آپ اپنی ویب سائٹ کی ایسی ہو میں وہ ڈومین آپ کی مدد کرے گی آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی رہے گی کیونکہ اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے ساتھ ساتھ اور لیکچرز اور ویڈیوز اور ٹیٹوریلز دیکھے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ساتھ میں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ ایک ڈومین بائے کر کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں جس میں بھی آپ فیوچر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو ایک کامر سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی سرویس آفر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ایک پریکٹس ہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ابھی سے وہ ڈومین بائے کریں اور اس پہ کام کریں اس کا کیا ہوگا ایک تو آپ کو سیکھنے میں آسانی رہے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس ڈومین کی رینکنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور اس ڈومین پہ جب آپ کام کریں گے وہ ایکٹیو سنگنل ہونے ایکٹیو نیس کے سنگنل ہونے کی وجہ سے گوگل کو گوگل جانا اس کو آئی سے چھ ماہ بعد کسی اور لیول پہ لے جائے گا اور آپ کو جب دوبارہ سے آپ کا اپنا بزنس پہ کام کرنا شروع کریں گے تو ایک نئے سیرے سے کام کرنے کی وجہ ایک تھوڑی سی پاور رکھنے والی ڈومین آپ کے پاس ہوگی بس یہی کہوں گا اور شروع میں آپ کے لیے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو سیکھنے میں آسان ہی رہے گی تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ڈومین ساتھ میں بائے کر لیں اور اس پہ کام کریں تاکہ آپ لوگ ایسیو بھی ایزی لی آ جائے اور اس کا آپ کو فیوچر میں بینیفٹ بھی ہو فر ایکزامل زیادہ دور نہیں جاتا میں یہ ویب سائٹ ہیں یہ بیسٹ ایجنسیز ڈورٹ کور ڈورٹ یو کے یہ ایک میرا دوست تھا تو اس نے بولا کہ میں کمانا چاہا رہا ہوں نیٹ پہ تو میں نے اسے مشورہ دیا یار تم نہ میرے ساتھ مل کے نا ایک ویب سائٹ بائے کر لیتے ہیں اس پہ ہم آرٹیکلز پوسٹ کرتے رہیں گے اور جو ہے فیوچر میں ہمیں وہ گیس پوسٹ وغیرہ اور بھی بزنس آتا رہے گا خیر ہم نے یہ ڈومین بائے کی اور اس پہ ہم نے شروع میں بلوگز وغیرہ پبلش کرنے شروع کر دی ہے تو اب یہ ڈومین اچھے خاص ہے جو آنا ہمیں ارننگ دے رہی ہیں اور یہ اب دے سکتے ہیں یہ ایک سمبل تیم ہے جو ہم نے لگایا اور اس پہ زیادہ خرچہ نہیں کیا تھوڑے سے پیسے لگے تھے ہمارے ڈومین اور ہوسٹنگ بائے کرنے میں اور تھوڑا سا تیم کے لیے لگے تھے اور ہم نے ویب سائٹ بنا لی اور ابھی یہ ہے کہ کچھ عرصہ کام کرنے سے ہمیں یہ اچھے خاصے پیسے دینا شروع ہو گئی تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ڈومین لازمی بائے کریں اور اس پہ پر پریکٹس کریں ٹھیک ہے اور نیکس کوئشن یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوئشن ہے اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے پروپر ریسرچ کر کے بائے کریں دیکھیں کہ کون سی کمپنی زیادہ اچھی ہیں ڈومین نیم کے لیے اور کوشش کریں کہ اپنی لوکل کمپنی سے بائے نہ کریں جو دو چار لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ فس جاتے ہیں بعد میں آپ لوگوں کو سم ٹائمز تو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی ڈومین کو کسی اور کمپنی کے پاس موو کرنا شروع کرنا چاہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ان کا رسپانس نہیں آتا تو لوکل کمپنی سے بائے کرنے کی بجائے آپ انٹرنیشنل کمپنی سے بائے کریں اور بہت سی اچھی کمپنیز ہیں نیم چیپ ہے گو ڈیڈی ہے بلیو ہوسٹ ہے اور اس طرح کی کمپنیز ہیں جو بہت اچھی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں میں جو بائے کرتا ہوں ویسے نیم چیپ سے بائے کرتا ہوں بہت اچھی کمپنی ہے اور چیپ بھی ہے مناسب پرائیس پر دے دیتے ہیں اور ان کی آفرز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور مجھے اس ویڈیو میں ان کا نام مینشن کرنے میں فائدہ نہیں ہے ان سے لیکن یہ ہے ویسے ایک جنرل بات ہے کہ یہ اچھی کمپنی ہے اس کے ساتھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ لیکن میں ایک چیز آپ کو مشورہ دوں گا میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے لوکل کمپنیز کے ساتھ اچھا نہیں رہا اور کوشش کریں کہ لوکل کمپنیز کی بجائے انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں نیم چیپ کی طرح اب یہ دیکھیں نیم چیپ کا نائنٹی فور ڈی ہے یہ بھی آگے چل کے بات کریں گے ان کی اورگیننگ ٹرافک بھی اچھی ہے اسی طرح اور بھی ڈومینز ہیں گو ڈیڈی ہے وہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور اس طرح کی جو سائٹس ہیں وہاں سے آپ بائے کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں فیوچر میں پریشان ہی نہ ہو کیونکہ یہ جو ان کی سپورٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ پریشان بھی نہیں کرتے بندوں کو لہذا یہ مشورہ ہے تاکہ کسی بڑی اور انٹرنیشنل کمپنی سے اپنی ڈومینز پائے کریں سو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ باقی چیزیں نیکس ویڈیوز میں اور پلیز ہمارا جو یہ پلیلیس ہے اس کو ایکسیس کر لیں یہاں بھی ہمیں ساری ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہاں پیسیو کا کورس چل رہا ہے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں اور آپ کو لگتا ہو کہ میں نے اس سپسیفک ٹیٹوریل میں کور نہیں کیا ڈومین نیم سے ریلیٹڈ تو پلیز وہ آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں گا یا لائدہ سے اس کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گا سو تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو جزاکاللہ خیر